تو مووے کی اسٹاڈہ میں خوبصور لگی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میلیسا تھا اور وہ ایک لیسپین تھی جو کہ ایلیسن نام کی لڑکی سے پیار کرتی تھی میلیسا رات کو جب واپس اپنے گھر پر آتی ہے تو اس کا فادر اس پر کافی گصہ ہوتا ہے میلیسا کے فادر کا نام جون تھا جو کہ آنے والے ٹاؤن کے میئر الیکشن میں خدا ہونے والا تھا اور جو نہیں چاہتا تھا کہ ٹاؤن کے لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ہونے والے میئر کی بیٹی ایک لیسپین ہے تو وہ اپنی بیٹی میلیسا کو منع کرتا ہے دوبارہ سے ایلیسن سے ملنے کے لیے مگر میلیسا اپنے فادر کی ایک بھی نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد میلیسا اور ایلیسن کو ہمیں بار میں دیکھتے ہیں جہاں پر میلیسا کا بھائی کام کرتا تھا وہاں پر میلیسا کا بھائی ایلیسن اپنی ایکس کو دیکھتا ہے جو کسی روپ نام کے بندے کے ساتھ میک آؤٹ کر رہی تھی تو وہاں پر ایلیسن انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے اور وہاں دوسری طرف ہم میلیسا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایلیسن کو لے کر ایک بیج پر آتی ہے یہاں پر کافی سارے کپل آتے تھے اور اس بیج پر ٹالہ لگاتے تھے تاکہ ان کی جوڑی صدا سلامت رہے اب یہاں پر میلیسا بھی ایلیسن کے ساتھ بیج پر ٹالہ لگاتی ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے جس میں ایک کلر تھا اور یہاں پر میلیسا سوچتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ گندہ مزا کر رہا ہے تو اس کے پاک جاتی ہے مگر تب ہی وہاں پر وہ کلر گاڑی سے باہا نکلتا ہے جس میں این نکا پہنا ہوا تھا اور وہ میلیسا کو مارنے لگتا ہے اب یہاں پر میلیسن کچھ کر پاتی اس سے پہلے ہی وہ کلر ایلیسا کو بچ سے دھکا دے دیتا ہے جس سے وہ پانی میں جا کر گیتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ کر میلی سن کافی ڈر جاتی ہے اور وہ سیدھا بھاگتے ہوئے ٹاؤن کی طرف آتی ہے جہاں پر وہ باقی لوگوں کو یہ سب بتاتی ہے اب اگلے دن سارے بچے اسکول میں تھے جہاں پر ان کا پروفیسر انہیں پڑھا رہا تھا تب ہی وہاں پر ٹاؤن کا شیرف آتا ہے جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ کل رات کسی کا مادر ہو گیا ہے جس کے فوراں بعد وہ پروفیسر کلاس کو بند کر لیتا ہے یہاں پر ہمیں ایڈم کو دیکھتے ہیں جسے اپنی بہن کی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ روتا ہے اور وہیں پر میلی سا کا فادر ایلی سن کے فادر سے لڑ رہا تھا کہ تمہاری بیٹی نے میری بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی اور یہاں پر ہم اس ٹاؤن کی میئر کو دیکھتے ہیں جس کا نام بلیر تھا اور وہ اس پار بھی میئر بننا چاہتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے یہ ریلی نہیں روکوں گی اور ویسے بھی میرے اوپننٹ کی بیٹی مری ہے اس سے میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں مگر وہیں پر مسٹر جون کہتا ہے کہ میری بیٹی کی موت ہو گئی ہے تو ہمیں یہ الیکشن روکنے ہوں گے مگر بلیر کہتی ہے کہ میں یہ الیکشن نہیں روکوں گی کیونکہ اس پار بھی میں ہی جیتوں گی جس کی اگلی صبح ہم الیکشن کو اس کے اسکول میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایک نکاب پوچھ آ کر اس پرچاکوں سے حملہ کرتا ہے مگر الیکشن کو کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ ایک پرینکر تھا جس کے ساتھ ایک لٹکی بھی تھی اور وہ بس الیکشن کے ساتھ پرینکر رہے تھے مگر تب ہی وہاں پر پروفیسر آ جاتا ہے جو ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور وہ الیکشن سے کہتا ہے کہ ان کو پنشمنٹ ضرور ملے گی اور وہاں دوسری طرف ہم ٹاؤن کے شریف کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی بریج پہ آتا ہے اور وہ میلی سن کی باڈی دھون رہے تھے مگر پانی میں بھی دھوننے کے بعد میلی سن کی باڈی نہیں ملتی تب ہی شریف کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میلی سن کی باڈی پانی کے باہوں سے کہیں دور جا چکی ہو مگر یہی پر ہم میسٹر جون اور اس کی وائف کو دیکھتے ہیں جو کہ شریف سے کہتا ہے کہ جاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی بیٹی کی باڈی چاہیے اور یہاں پر ہم میلی سن کے بھائی ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کہ الی سن کے گھر پہ آتا ہے اور وہ الی سن کے فادر سے ملتا ہے اور انہیں پتا تھا ہے کہ میرے فادر کو تو بس اپنے الیکشن کی باڈی ہے انہیں تو کوئی بھی فرقی نہیں بڑھتا کہ ان کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے وہ تو بس سارا دھیان اپنی الیکشن پر دے رہے ہیں تب ہی وہاں پر ایڈم کو لیلی کا میسے جاتا ہے اور وہ اسے ملنا چاہتی تھی اب یہاں پر ایڈم پر اسے منع نہیں کر پاتا تو وہ اسے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے جہاں پر لیلی اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بہن کا کافی دکھ ہے تب ہی ہم یہاں پر روپ کو بھی دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور اسے جیلیسی فیل ہوتی ہے اور وہ سوچنے رکھتا ہے کہ یہ پھر سے دونوں ایک ہو جائیں گے پر تھوڑی دیر کے بعد ایڈم واپس سے اپنے گھر پر آ جاتا ہے مگر لیلی اب بھی اسے چیٹ پر باتیں کر رہی تھی اور وہاں پر لیلی ایڈم سے کہتی ہے کہ جو جیکٹ تم نے مجھے دی تھی وہ ابھی بھی میرے پاس پڑی ہے اور مجھے اس جیکٹ بیسے تمہاری خوشبو آتی ہے مگر تب ہی وہاں پر لیلی کو اندھرے میں کسی کا احساس ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی اور نہیں بھلکہ وہی قاتل تھا جس کے ہاتھ میں بڑا سا چاکوں تھا اور وہ لیلی پر حملہ کر کے اسے وہی پر مار دیتا ہے اور وانگلے دن اسکول میں ہم انہی دو پرینکر کو دیکھتے ہیں جن کے سامنے پروفیسر کھڑا ہوا تھا اور ان کو وہ پانشمنٹ دیتا ہے ان دونوں کو کہتا ہے کہ تم ایک ہزار بار سوری لکھ کر دو جس کے بعد پروفیسر ان دونوں کو کہتا ہے کہ یہ موبائل تب ہی تمہیں ملے گی جب تم ایک ہزار بار سوری لکھ کر مجھے دوگے اب پروفیسر کے جانے کے بعد یہ دونوں کلاس میں اکیلے تھے تب ہی وہاں پر لڑکا اس لڑکی سے کہتا ہے کیوں نہ تھوڑے سے مزے لیے جائے جس کے بعد یہ الٹی میٹ ہونے لگتے ہیں مگر تب ہی وہاں پر وہ کلر آ جاتا ہے جو کہ تھوڑے سے اس لڑکے کے سر پر وار کرتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ کر وہ لڑکی کافی ڈر جاتی اور وہاں سے بھاگتے ہوئے باسکٹ کاؤنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ شک جاتی ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ کلر اس لڑکی کو بھی دھون لیتا ہے اور ہر تھوڑے سے وار کر کے اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے اور وہاں دوسری طرف ہم راب کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھتا فکنے کے لیے ڈسٹرپن کے پاس آتا ہے مگر جیسے وہ ڈسٹرپن کا ڈھککن اوپن کرتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لیلی کی لاش دیکھتا ہے جس سے وہاں پر وہ کافی چلانے لگتا ہے اور سیدھا پولیس کو کال کرتا ہے اب یہاں پر شیریف بھی آ جاتا ہے جو کہ لیلی کی لاش کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا بلیر کو بتاتا ہے جو کہ اس ٹاؤن کی میئر تھی اب یہاں پر ہمیں پتا جالتا ہے کہ لیلی کسی اور کے نہیں بلکہ اسی ٹاؤن کی میئر یعنی کہ بلیر کی بیٹی تھی جس کے فورانی بعد وہاں پر بلیر آ جاتی ہے اور وہ ڈسٹرپن کے پاس جا کر اپنی بیٹی لیلی کی لاش کو دیکھتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ وہاں پر کافی زیادہ روتی ہے اور وہاں دوسری طرف ہم ایلیسن کو دیکھتے ہیں جو کہ اسکول میں آ کر اپنے لوکر سے کچھ لینے لگتی ہے مگر تب ہی کلاس روم سے اسے کچھ آوازیں آتی ہے تو وہ کلاس میں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ایڈم تھا اور اس نے وہی کلر کی ڈریس پہنے ہوئی تھی جسے دیکھ کر ایلیسن کافی ڈر جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم ہی ہے جسے دیکھ کر وہاں سے وہ بھاگنے لگتی ہے مگر ایڈم بھی اس کا پیشا کرنے لگتا ہے مگر تب ہی وہاں پر ایلیسن کا فادر آ جاتا ہے جو کہ ایک لکڑی ایڈم کے بیٹ میں گوشا دیتا ہے جس سے ایڈم کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اب یہاں پر پروفیسر یہ سب دیکھ رہا تھا تو وہ جلدی سے پولیس رو کال کرتا ہے اور وہاں پر پولیس آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر جون بھی آ جاتا ہے جو کہ ایلیسن کے فادر پر گوشا کرنے لگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو مار دیا مگر وہی پر ایلیسن کا فادر جون سے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا ایک کلر تھا اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ میری بیٹی کی جان لے لیتا اور ادھر ہم بلیئر کو دیکھتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر میں اسپیچ دینے والی تھی مگر وہ اپنی بیٹی کی موت کے گم میں کافی زیادہ دارو پی لیتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی وہ اسپیچ دینے جاتی ہے تو وہاں پر وہ بیٹے سارے لوگوں سے کہتی ہے کہ تم جا کر پتہ لگاؤ کہ میری بیٹی کو کس نے مارا اب یہ سنکر ٹاؤن پر سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلیئر پاگل ہو چکی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ قاتل ایڈم تھا اور اب وہ بھی مارا گیا ہے جس کے بعد بلیئر واپس سے اپنے آفیس میں آ جاتی ہے جہاں پر پہلے سے جون بیٹھا ہوا تھا اور وہ بلیئر سے کہتا ہے کہ اس بات تو تم پکہ ہار ہوگی اور میر میں ہی بنوں گا مگر تب ہی وہاں پر وہ قاتل آ جاتا ہے جو کہ بلیئر کے مو میں چاکوں گزا کر اسے مار دالتا ہے اور وہیں پر وہ جون کو بھی مار دیتا ہے اور یہاں پر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ قاتل ایڈم نہیں تھا یعنی کہ قاتل ابھی بھی زندہ ہے اور وہ لوگوں کو مار رہا ہے اور وہاں دوسری طرف ہم ایلیسن اور روپ کو دیکھتے ہیں جو کہ رات کو اسی بیچ پر آتے ہیں جہاں پر وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے ایڈیسا کو وہاں سے جانے سے منع کرتا ہے مگر تب ہی وہاں پر شریف اپنی گن نکال لیتا ہے مگر روپ شریف سے گن شیننے کی کوشش کرتا ہے جس سے گن کی گولی چل جاتی ہے جو کہ شریف کو لگتی ہے اور شریف کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ کر ایڈیسن کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے سامنے قاتل کو دیکھتی ہے مگر جیسے وہ گنچی اٹھا کر اس پر اسٹیپ کرنے والی تھی تب ہی وہاں پر وہ چلا دیتا ہے اور جیسے وہ مارکس ہٹاتی ہے تو وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ ایڈیسن کا ہی پتا تھا جیسے وہاں پر قاتل نے جان پوچھ کر وہی کلر کے کپڑے پہنا کر وہاں پر باندھا ہوا تھا پر اتنی دیر میں وہ کلر بھی آ جاتا ہے جو کہ ایڈیسن کو اسٹیپ کر کے وہاں پر بیوش کر دیتا ہے جس کے تھوڑی دیر کے بعد ایڈیسن کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے اسی کلر کو پاتی ہے جس کے اس چہرے پر ابھی بھی مارکس پینا ہوا تھا اب یہاں پر کلر جیسے اپنا مارکس ہٹاتا ہے تو ایڈیسن دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلر کوئی اور نہیں بلکہ میلیسہ ہی تھی جس کے بعد ایڈیسن میلیسہ سے پوچھتی ہے کہ تم نے آخر کار ایسا کیوں کیا اور تب ہی یہاں پر میلیسہ بتاتی ہے کہ یہ پورا ٹاؤن کرپٹ ہو گیا تھا انکلوڈ میرے پتہ بھی اس لئے میرے بھائی اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سارے ٹاؤن کے لوگوں کو مار دیں گے کیونکہ یہاں پر سب کو بس پیسے کی پڑی ہوئی تھی یہاں کے لوگ سارے کے سارے کرپٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر میلیسہ ایڈیسن کو کہتی ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو مگر ایڈیسن میلیسہ کو کہتی ہے کہ میں کسی کلر کا ساتھ نہیں دے سکتی اور تب ہی یہاں پر پروفیسر بھی آ جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر بھی ملیسہ کے ساتھ ہی تھا اور وہیں پر پروفیسر میلیسہ کو کہتا ہے کہ ایڈیسہ کو جانے دو یہ کرپ نہیں ہے اور تم میرے ساتھ آ جاؤ مگر وہیں پر میلیسہ پروفیسر سے کہتی ہے کہ ایڈیسہ نے مجھے دیکھ لیا ہے تو اسے بھی بڑنا پڑے گا مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر کے ہاتھ میں کیا تھوڑا تھا جس سے وہ ملیسہ پر حملہ کر دیتا ہے اور ملیسہ زکنی ہو جاتی ہے اب موقع دیکھ کر ایڈیسہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مگر میلیسہ اسے پکر لیتی ہے جس کے بعد ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے مگر ایڈیسہ نے میلیسہ کو اسٹیپ کر کے وہیں پر مار دیتی ہے مگر تیبی وہاں پر پروفیسر بھی آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ابھی بھی ہتھوڑا تھا اور یہاں پر پروفیسر ایڈیسہ سے گئتا ہے کہ میلیسہ اور اس کا بھائی میرے پیادے تھے اور ٹاؤن میں جتنے بھی کرپ بن دیتے میلیسہ اور اس کے بھائی نے میرے کہنے پر ان کو مار دیا تھا اور اب جون اور بیانہ بھی نہیں رہے جس سے اس ٹاؤن کا میر اب میں بنوں گا اور میں تمہیں ایک بڑی سی پوز پر رکھوں گا اگر تم میرے ساتھ آنا چاہو تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میلیسہ بھی پروفیسر کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد سینیاں سے کر جاتا ہے اور کافی سامنے بعد کا ہمیں سین دکھایا جاتا ہے اب یہاں پر ہم پروفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹاؤن کا میر بن گیا تھا اور میلیسن کو بھی اچھی سی پوسٹ مل گئی تھی جہاں پر وہ اپنی سپیچ دیتی ہے اور یہاں پر ہم میلیسن کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اشین لگئے تو لائک کر دینا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی